اسلام علیکم نایم صاحب میں سیاسی معاملوں میں بات نہیں کروں گا لیکن میں کردار پر ضرور بات کروں گا کہ سیاسی کردار کیا ہے عملی طور پر تو چونکہ نئی حکومت ہے پاکستان میں اور پجاب میں بھی نئی حکومت ہے پہلے وہ تحقیق انصاف کی حکومت ہے تو دو تین واقعہ تو وہیں ان دو دنوں میں جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی نیچر وہی ہے نام چینج ہو گئے نیچرے کہ دار ان کے وہی ہیں جو جب سے ہم بہت سے مالیہ دیکھتے آ رہے ہیں ایک تو پولیس والے نے روکا ہے کہ ایم پی اے کو کالی شیشے تھے اسی گاری پہ تو اس نے روکا مشکوک سمجھا ہی ہے جو بھی ہے تو اس کے ساتھ جس بات تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے کہ قانون سا اسمبلی کے ممبر جو بیٹھ کے قانون بناتے ہیں جو ایک اپنے علاقے کی نماندی بھی کرتا ہے لاکھوں لوگوں کا نماندہ بھی ہوتا ہے وہ اس کا کردار کیسے نہ ہوتا ہے لیکن وہ جب ویڈیو دیکھی ہے تو شرم آتی ہے کہ کتنا بجک سمتی ہے کہ ایسے لوگ ہمیں مسلط ہیں اور ہم خود انہیں اپنے سروں پر کا تاج بنا لیتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے پولیس میں نے غلطی کی ہے جو بھی ہے وہ ریاست کا نماندہ تھا اور قانون تو جس طریقے سے مافی منگوائی جا رہی ہے کیس کا سکتت ہے یہ بنماشی کو ہواہ دے رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو پہلے ہوتی آ رہی ہے ہم جب سے ہو سبا لی ہے اور دوسرا جو واقعہ ہوئے ہیں اپنا ایچیسن کالج کا جو واقعہ ہے کہ وہ پرنسپل صاحب سے استیفہ لیا گیا یا کہتے ہیں کہ دیا استیفہ وہ دیا اس لیے کہ ایک واقعی وزیر کہ آنک کا تارہ راج دلارہ بھی ہے وہ ان کی وجہ سے وہ اس نے صلاح بھی کٹی ہے اس کے نام کے طور پر اسے بزارت ملی ہے تو اس کے بچوں کی تھی اس نام آف کرنے کی وجہ سے تو اس کو اتنا مجبور کیا کہ اس جو کا گورنر بھی ان کی پارٹی کا اس کو اٹھا دیا یا اس سے استیفہ لے لیا یا اس نے دے دیا ڈیس آٹوں کے شرم کی بات ہونے چیز ہے شرم کی بات ہے کہ اتنا اہم تلقیدارہ اور کس طرح یہ سیاسی عمل دخل ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے جہاں تک کسوں کا تلق ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچے یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے اپنے والدین کی ٹرانسپر کی وجہ سے والدین کی ٹرانسپر پر جاتے ہیں اور اس دوران وہ نہیں آئے سکولوں میں تو فیس تھی یا جو بھی آئین گیا کنوں تھا تو عمومن طور پر فیسے لیتے ہیں پریفر سکول والے اگر چھوٹیوں ہو بھی تو یہ ایک دوسرا بڑا دردنہ کا واقعہ ہے شرمی اور ڈٹائی کی اتنا ہی بڑی بات ہے کہ ایک تو وہ وہاں رہتے نہیں تھے سکول میں بھی جاتے نہیں تھے لیکن انہوں نے سیٹے روک کے رکھی ہوئی تھی کہ ہمیں کل کو ہماری واپ سے ٹرانسپر جاتا کہ ہمارے بچے اسی سکول میں رہے اور اس پیریٹ کی جو فیس تھی ہو بھی نہیں دینی وہ بھی معاف دروانی ہے اور وہ چکا میں نے پہلے کہا کہ وہ بانی ہے اس بندہ نے دینی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنا درکاری مناغم تھا اور بہت بڑھا پیروپریٹ تھا اور اس کو پھر اس کے نام کے سلسل میں مدارت بھی اچھے خاصی تمائی والی دیکھئی ہے اور اب جو پر انکواری لگا دی گئی ہے گورن پنجابیوں سے انتہائی شرم کی بات ہے کہ خدا را کوئی ادارہ تو رہنے دے تو اسی ادارے کو ہم دوں نے نہیں بکشا ان سیاسی نام بدلتے ہیں پارٹیوں پر وہی کردار وہی ہے وہی دونس وہی بہیمانی وہی بدماشی وہی چار ڈھار وہی فرق نہیں ہے وہی وعدے جو پہلے کرتے ہیں وہی وعدے جو توڑتے ہیں بلکل سیم ہوئی ہی ہے تو یہ میں دوں کا ظاہر کرنے جاتا تھا تو ایک ایک بڑا علمناک واقعہ ہوا ہے حیصلہ بات میں موڑسینڈ پر جاتے ہیں جو ایر نوجوان جو اینا وہ دور پتنگ کی ڈور گلے میں پھر گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کی ایر کے بعد شادی تھا اکلوتا بیٹا تھا تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تزیر ایلا پنجاب وہاں گئی ہیں اور نواز شریف صاحب ہی گئے ہیں وہاں جاکا فرس کا دان کیا ہے اور یہ ایک اسامل ہے جس کو خراجت حسین پیش کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ سے میری ایر بافت تظہار سے یہ تو ہے کہ یہ آج سے نہیں ہو رہا ہوتا چلا رہا ہے یہ بھی تسلسل ہے اور یہ تسلسل کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہے تو پھر وہ دور پر باندی لگنی چاہیے وہ پاکستان میں ٹوڑ نہیں ہونی چاہیے بڑا پیارا پسند کا تیوار ہوتا تھا ہم لوگ بچمن میں منایا کرتے تھے گوڑیوں بھی جڑاتے تھے لیکن اس طرح کی حواس معاشرے میں نئی تھی جو اب ہے تو وہ دور آیا تھی ہیں لوگ چند پیسے کمانے کے لیے وہ دور بھیجتے ہیں یہ امپورٹ کرتے ہیں تو پھر یہ کہ پولیس والے گلیوں میں بھٹتے ہیں گلوں میں چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں چھوڑ سوٹے بچوں کو پکڑتے ہیں پولیس والوں کو بھی دھندہ بنا ہوا موجھ میں لگی ہوئی ہیں تو اگر آپ کو واقعی اہم دردی ہے سچے دل سے آپ پیار کرتے ہیں عوام سے اور آپ کو یقیناً کرتے ہوں گے تو ایسی قرآن صدی کریں کہ جو بھی اس حسم کی حرکت کریں جو اس طرح کی ڈوٹ بھیچیں کوٹ کریں اس کو سخت سے سخت سزا دیں جائیں یہ سال کی سزا دو لاکھ جربانہ پانچ سو جربانہ پانچ سو جربانہ پانچ اس کی کوئی ویلی ہو نہیں سزا موت ہو نہیں چاہی یہ پوری ایک جان گئی ہے بیوہ ماں مجھے نہیں پسا لیکن یہ کہ ماں کا بیٹا گیا ہے پوری ایک جان گئی ہے اور بڑی کیمتی جان تھی تو اس کے لئے قانون صدی کی جائے تاکہ آجنا ایسے عمل نہ ہو یہ خالی دعائیں پڑھنے سے چانے سے تصویروں خوڑوں کریں بھی بڑی اچھا عمل ہے میں حسن سال نہیں رکھتا ہوں لیکن ایسے اس کی ضرورت نہیں ہے قانون صادی کریں نایم صاحب یہ بڑی دردنا خبریں جو سن رہے تھے تو میں آپ نے کہا تو میرے سے راہ نہیں گیا ناروز تو میرا سال لیکن یہ اس میں کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے نہ کسی کے مخالفت ہے تو نہ کسی کے حمایت ہے تو ہماری عربابی صدار سے عربابی قیار سے اور قانون سالساملی کے مبران سے اور سیاسی جماعت و قصر فران سے اپیل ہے کہ ایسے عمل ایسے جو تکلیف کے عمل ہوتے ہیں ان کو رکھانے کے لئے قانون سالسی کی جائے تو ہم نے دیکھا جرمی میں اگر ایک کوئی ایسی غلط کرتے ہیں تو اس کے لئے فوری طرح قانون سالسی کی جاتی ہے تاکہ آئندہ تو روکا جا سکے تو قانون سالسی کی جائے اس کے لئے سکت قانون منایا جائے تاکہ اس طرح کے دکھ دینے والے واقعات دوبارہ نہ ہو بہت شکریہ مجھے 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 موسیقی